شان آمنا دنیا کی ساری مائیں دنیا کی ساری مائیں سیدہ حلیمہ سا دیا فرما دیا نے سیدہ آمنا نے پھر اپنا شزادہ منوطہ فرما دیتا فرما دیا میں لے کے چلی گئی آجے تقریباً کو تین مہینے گزرے نے تے میرا لادلا پھر اپنے ہم بکریاں دے پیچھے شیمہ دنال اپنے بھائی حمدہ دنال گئے ہوئے نہیں اوہ سباد میرا بیٹا حمدہ دے پیرد وقت دور تھا ہوئے آیا ارگتا می جی ساٹے حجازی بھائی نو اپنا دو تین بندیاں نا پیڑ سینہ اپنا جڑا ہوئے سینہ چاہ کر دیتا ہوئے آفما دیا نے میری دیکھ جان جیسے نکل گئی میں دور دی دور دی گئی میں بیکش کی تے میرے لادلے کھڑے ہوکے مسکرا رہے نہیں میں پوچھا ہوں آیا ہاں اور یاد رکھا دے چار مرتبہ میرے آقا کریم دا سینہ مبارک چاہ کویا ہوئے ایک دفعہ سوا دو سال دی عمر وچ ایک دفعہ دس سال دی عمر وچ تیسرہ ماہ کا جنو اگارے حرائے وچ پہلی وئیوئیو او دو چاہ کویا اور جو تھا مرتبہ میرا آجی رات حتین دے وچ جو دوئے ماجرہ دسیاو آپ دے حامد حارس پریشان ہوگے میا حلیمان انجی لگدہ میں نو ماذا اللہ کے میں کسے جنات دا سایا ہوگیا ہوئے جلدی کارے مبارک بچہ واپس کارے آنے دے ساری عمر میں عبد المطلب نو کی مو وہاں مانگا سیدہ حلیمان ساری کہنی ان دل سے نہیں کردہ لیکن حامد آوکہ میں لیکن حامد آوکہ میں حلیمان کہن دے حلم والی عدب والی حلیمان دا مانہ کٹ گئے لو احمد نے عبد المطلب نے جا دا تھی پہلو نام پوچھا منا تیرا نا کی ہے کہ حضور میرا نام حلیمان دا مطلب تو بڑے حلم والی بڑے عدب والی جا میرے پوتے نو لیا جا تو دو جا پوچھا کہ تیرا قبیلہ کیڑا میا ساد سادہ منا خوش بقتی نیک بقتی تیہا فرمایا حامد آوکم کہنی دل نہیں نسی کردہ لیکن حامد آوکہ میں لیکن گئی یہ سارا ماجرہ سنایا تا سعید آبنا اسلام علیہ فرما دیا نے حلیمان اے شیطانو یا جنات رو میرے بیٹوں تے کوئی اپنا دسترت نہیں ہو سکتی کیونکہ میرے سے بیٹے دی بڑی شانے ہیں دیرے سے بڑی شانے ہیں بڑا مقام اس بعد سعید آبداللہ علیہ السلام جلے نے نبیلہ سادہوں اپنے امی جاندہ شکر میں نمبر چاہے صرف تین منہ گزرے نے پائن سو کتر ایسوی ویچ تیاب دے نبیلہ علیہ السلام دے دادا جن عبداللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے عبداللہ علیہ السلام بھیجیا خجورہ لے نواز تے مدینہ ویچ کیونکہ عبداللہ علیہ السلام نے نیاز جیڑے نے بنونا جار و مدینہ ویچ نہیں اوٹھے خجورہ لے انگے بیمار ہو گئے وصال ہو گیا پچیس سال جی عمر ویچ اس بعد سعید آبنا سلام علیہ السلام ہر سال اپنے شہر دی قبر دی زیارتوں جہاں دیا رہیانے جیدو نبیلہ علیہ السلام علیہ السلام دی اموم نمارہ کہ دنیا جہاں یہاں چھے سال ہو گئے تیاب رنال لے کے گئیان جیدو زیارت کر کے واپس آ رہیانے مقام میں ابواد اکتے طبیعت نصاز ہو گئی اس روایت رہو اور بھی بڑے محدث لکھتے ہیں لیکن میں قربان جہاں علامہ جلازن سیوٹی رحمہ اللہ حساس اور کبرا وچننکل کیتا اے علامہ جلازن سیوٹی اوزی محدث نے دنیا دے واحد محدث جنہوں پچیتر دفعہ حال دے بداری سرکار نے اپنے دیدار تو مشرف فرمایا اوز وقت پا دقید کی جیدو زیارت نبیلہ السلام دے والدن کریمین تیبین طہرین آبدین راکیین نیرین منورین نبابین شریفین کمرین منورین دے ایمان دے پارے لوکن شک کیتا تھے اپنے سرکار دے والدن کریمین دے ایمان ہوتے چھے کتاب باں لکھی ہیں علامہ جلازن سیوٹی نارے تکبیر نارے ریسال نارے حیدری تائی دارے حتم نبو زندہ بار تائی دارے حتم نبو زندہ بار دارے عوصیہ اللہ اکبر کبیرہ طبیقہ تنساز ہو گئی سیدہ امی ایمان نے فرما دیا نے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمیں جاندہ شانی مبارک دبارے نے بڑی حضرت نہ کردی سرانے کھڑے ہو جاندے نے علامہ جلازن خصاصل گبرہ سیدہ آمنہ سلام علیہ حضر آخری الفاظ امی ایمان اسمہ بن تیام ایسا اپنی والدہ گروہ فرما دیا نے کہ سیدہ آمنہ مبارک جیڑے آہلی الفاظ رمایہ دنیا والے آنا میتا تن وازی قریبہ کین ولی تو تکھارا وطرکتو حیرہ کروڑا رحمتہ انہلا مجھے سوٹی رحمت اللہ تعالی تری کبر انور دے اتے سرکار دی امی جاندہ فرما ساڑے تک بچانوالیا اور سرکار جوال دیندہ امان دے ڈنکے وہ جانوالیا انہلا دے سیدہ آمنہ سلام ملہ ہنہ کہ آنا مئی تتن میں دے پردہ فرمان لگیاں وزکری باقی لیکن میرا ذکر میں شوا سے باقی رہگا اگر دو چیزیں پیان کی دیا ملتو تکھارا جنو میں جنم دیتا سرابت ہارتے وطرک تو حیرہ میں دنیا نوخ اپنا سہب امان دے کے جاری ہیں کہ سیدہ امنا اس میں مفہول دا سیگا اس میں فائل دا سیگا اس میں مفہول دے سیگے ترجمہ کردہ دے اور امان بند ایمان لانے والی تصدیق کرنے والی دیکھن اگر بتا اس میں فائل ایدا ترجمہ کیتا جائے ایدا ترجمہ دا ایمان دینے والی امان دینے والی پوری کاناج سہب ایمان تا فرمایا وے اس آلہ سہم فرما دے دنیا والی میری امی جان دی بڑی شان جن دا شریف نوش فرما یا لیکن آمین آج درود سرکار دے ملا دمی تسی بھی اپنا بڑ چڑ کے دو جہ دی لگ درود تج بے پی آمین تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے تیری گود کتنی عظیم او نظالم مطاب فکر دے ناؤ ناؤ نجد یا نو اے لکڑ دی ریل بچ اللہ دا قرآن آجائے او ریل بھی متبر کو جان دی او ریل بھی عظمت والی جان دی مبارک جان دی جیس گود صاحب قرآن رام فرمائے